اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ریٹرو کا جو بیسک موڈل تھا وہ دکھایا تھا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ریٹرو کا جو ٹوپ موڈل ہے ویلیکٹرا کمپنی کا وہ دکھاؤں گا اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیزائن کے بات کریں گے بیلڈ کوالٹی کے بات کریں گے پھر میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشن بتاؤں گا اور پرائز بتاؤں گا لاسٹ میں ہم اس کے کنکلوجن کے بات کریں گے بھی کیا یہ بائک لینی چاہیے یا نہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ڈیزائن کے بات کر لیتے ہیں یہ جو ویلیکٹرا کمپنی ہے انہوں نے اپنا کراچی میں پڑھنا پلانڈ لگایا ہوا ہے ویلیکٹرا کمپنی کے باقی تمام بائک جتنے بھی انہوں نے اس ٹیم لاؤنچ کی ہیں انہوں نے سب میں سے جو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے وہ یہ والی ان کی الیکٹر بائک ہے ریٹرو نائنٹین سکسٹی نائن ڈیزائن وائز تو یہ سب سے زیادہ بہترین ہے لیکن اگر ہم بیلڈ کوالٹی کی طرف آئیں تو بیلڈ کوالٹی میں ابھی تک الیکٹر بائک کے اندر جتنی بھی الیکٹر بائک جتنی بھی کمپنیوں نے لاؤنچ کی ہے سب سے جو ٹاپ نوچ کی کمپنی ہے وہ اس الیکٹر کمپنی کی ہے اور اس کے اندر ہم کچھ فیچرز کی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے پروائیڈ کی ہیں ابھی تک کسی کمپنی نے نہیں دیئے دوسری الیکٹر بائک نے بھی ڈسک بریکیں دی ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے سی بیس سسٹم دیا ہوا ہے اب کچھ لوگوں کو سی بیس سسٹم کا نہیں پتا تو اس کے اندر میں بتا دوں اگر آپ پچھلی بریک لگائیں گے تو ٹوانٹی پرسنٹ اگلی بریک بھی کام کرے گی اور اگر آپ اگلی بریک لگاتے ہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ پچھلی بریک بھی لگے گی تو یہ بہت ایک اچھا فیچرز نے انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کے بعد جو انہوں نے ڈیجٹل میٹر دیا ہوا ہے اس لیول کا ڈیجٹل میٹر ابھی تک کسی الیکٹر بائک نے نہیں دیا نیکسٹ اس کے اندر فرنٹ لائٹ کے بات کر لیں تو ڈی آر ایل لائٹس دی گئی ہیں ابھی تک کسی کمپنی نے ڈی آر ایل لائٹس کے ساتھ ایل لائٹ فرنٹ پر نہیں دی بیلڈ کوالٹی کے معاملے میں آج جائیں ڈیزائن کے معاملے میں آج جائیں ہر حوالے سے یہ الیکٹر بائک سب سے بہتر ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے اندر موجود ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے سپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں جو ہمیں کمپنی بتاتی ہے نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا بھی اصل میں ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے بھی اس کی جو ٹوپ سپیڈ ہے الیکٹر بائک کی وہ سیونٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھی کیا یہ سیونٹی فائیو کرے گی تو جب آپ کو بتا ہے کوئی بھی کمپنی جیسے ہونڈا سیونٹی کی ہے وہ کہتی ہے بھی ہماری بائک وان ٹوانٹی کا میٹر مارے گی لیکن کبھی وہ اسی سے اوپر گئی ہے سیم اسی کے اندر ہے لیکن یہ ایک دیجٹل میٹر ہے اس کے اندر سیونٹی فائیو بتایا تو یہ سیونٹی تک اس کی سپیڈ چلی جائے گی تقریبا لیکن سیونٹی فائیو کو ٹچ نہیں کرے گی نیکسٹ ہم اس کے بات کر لیتے ہیں اس کے اندر جو موٹر ہے وہ دو ہزار وارٹ کی موٹر دی گئی ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گا اب یہ بی آل ڈی سی موٹر ہے یا کون سی موٹر ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک چارج میں کتنا دیسٹنس یہ کور کرے گی یہ الیکٹک بائک کمپنی ہمیں کہتی ہے ایٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر یہ کرے گی تو اگر ہم میرے پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو وہ واقعی کر جائے گی کیونکہ اس کے اندر تھرٹی ٹو امپیر کی بیٹری یوز کی گئی ہے جو کہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے بیٹری کی جو اتنا دیسٹنس کور کر لے گی دوسری بائکس اگر یہی ٹرٹی ٹو امپیر کی کسی اور الیکٹک بائک نے استعمال کی ہوتی تو انہوں نے آگے سے کہنا تھا ہمارے الیکٹک بائک جناب ڈیڑھ سو کلومیٹر چلے گی جیسے رائیڈ سٹار والوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے تو ڈیڑھ سو کلومیٹر یہ بالکل نہیں چال سکتی یہ واحد کمپنی ہے جنہوں نے جو چیز ان کی الیکٹک بائک کر سکتی ہے وہ ہی بتایا ہے اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کوئی چیز نہیں بتائی تو یہ رائیڈ سٹار والے بھی کچھ نیچے آ جاتے ہیں بائی جان ہائیبریڈ بنی ہویا تو اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ جا کر وہ پوری ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ اصل میں وہ چیز کیا ہے اب اس کے اندر ہم موٹر کی بات کر چکے ہیں بیٹری کی بات کر چکے ہیں بیٹری اس کے اندر 32 امپیر ہے اس کے اندر اب چھوٹی سے بات یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر انہوں نے 24 امپیر کی بیٹری دی تھی یا 22 امپیر کی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر بتایا ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ابھی ہماری 75 سے 100 کلومیٹر چلتی ہے یہ 32 امپیر کی ہے یہ بھی 80 سے 100 کلومیٹر چلتی ہے تو آپ آگے خود دیکھنے بھی یہ کتنا چلے گی اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے ابھی وہ کتنا چلے گی اس کے اندر میں اب بتا دیتا ہوں اس کے اندر یہ جو انہوں نے بتایا ابھی اتنا مائلش کور کرے گی تو وہ اگزیکٹلی کرے گی اگر کوئی بھی اور الیکٹک کمپنی ہوتی تو انہوں نے اتنی بیٹری لگا کے 32 امپیر کی انہوں نے کہنا تھا ہماری تو 1500 کلومیٹر چلے گی جبکہ وہ نہیں چلنی تھی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں چارجنگ ٹائم کی اب اس کمپنی نے لکھا ہوا ہے چار سے پانچ گھنٹے میں وہ چارج ہو جائے گی جب بھی آپ نے چارجنگ ٹائم دیکھنا ہے کسی بھی الیکٹک بائیک کا تو جس کا پہلا فگر ہے اس کو نہیں دیکھنا آخری والے کو دیکھنا ہوتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں جو آخری والا فگر انہوں نے بتایا پانچ کا اس کا مطلب یہ پانچ سے زیادہ ٹائم لے گی اس کے آس پاس رہے گی اتنی دیر میں چارج ہو جائے گی پانچ گھنٹوں کے اندر اندر مطلب آپ رات کو بارہ کو بجے لگائیں صبح اوٹ کے فجر ٹائم ایزلی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ نے چیک کرنا ہو یہ کلومیٹر کتنے کہے گی تو آپ نے ہمیشہ کمپنی کے دیکھنے ہیں دونوں فگرز وہ کہے گی فورٹی ایٹی فائیو کلومیٹر سے ہنڈر کلومیٹر کرے گی یا ایٹی کلومیٹر سے ہنڈر اب انہوں نے ایٹی ٹو ہنڈر کا ہے مطلب یہ ایٹی کے آس پاس رہے گی ہنڈر نہیں یہ کر سکے گی اگر انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے تو ہنڈر کر بھی سکتی ہے کیونکہ میں نے یہ لیتھیم آئین کے اندر تو نہیں چاہ کیا لیتھیم آئین فاسفیٹ کے اندر دیکھا ہے وہ کر جاتی ہیں لیکن اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے بھی یہ جو انہوں نے بتایا ابھی ایٹی تو ہنڈر تو ایٹی یہ واقعی کر جائے گی اس سے اوپر نکل جائے گی نیکسٹ ہم اس کے بائی کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو واحد یہ کمپنی ہے جنہوں نے پرائز اتنی بڑھا چڑھا کر رکھی ہویا جنہوں نے عام بندہ اس بائی کو خرید ہی نہیں سکتا تو اس کی جو اس ٹیم کرنٹ پرائز ہے وہ چار لاکھ پچاس ہزار پیا ہے اب آپ کہیں گے بھی ایک ہزار پیا کم ہے تو جناب وہ صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اصل میں چار لاکھ پچاس ہزار پیا کمت ہے اتنی زیادہ پرائز ہے اس بائی کی تو نیکسٹ اس کا جو میں نئی ویڈیو بناوں گا اس کے اندر اس کا بولٹ موڈل ہے جو سپورٹی لک میں ہے اگر آپ ڈیٹیل ویڈیوز دوسری لیکٹک بائی کے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر وہ ویڈیوز دے سکتے ہیں اگر آپ کنکلیوزن کی بات کریں اس کے اندر ایک اور چیز رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر جو بیٹری یوز کی گئی ہے وہ لیتھیم آئین کی بیٹری یوز کی گئی ہے اس چیز سے میں بہت دسپوائنٹ ہوا ہوں پھر ساڑھے چار لاکھ لے کر بھی لیتھیم آئین فاس فیڈ کی بیٹری یوز نہیں کی گئی اس کے اندر تین سال کی ورنٹی دی جاتی ہے آپ کو لیتھیم آئین بیٹری کی اور دو سال کی ورنٹی دی جاتی ہے اس کی موٹر کی اگر موٹر اس کی خراب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو رپیر نہیں کریں گے اس کو ریپلیس کر کے دے دیں گے تو ورنٹی تو ٹھیک ہے لیکن جس کے لیتھیا مائن بیٹری ہے وہ صرف چار سے پانچ سال چلے گی یہ چھے چھو سال والا کوئی کام نہیں ہو آپ یوز نہ کریں تو میں دا سال پڑی دے لیکن وہ اتنی دیر نہیں چل سکتی لیکن انہوں نے جو بتایا پانچ سال لائف ہے وہ ٹھیک ہے چار سے پانچ سال وہ چل جائیں گی لیکن بات یہ ہے ابھی ساڑھے چار لاکھ بھر کے بھی آپ کو لیتھیا مائن فاس فیڈ کی بیٹری نہیں دے جاری یہ ایک بہت ڈسپوائنٹنگ ہے اور اس کے بعد ساڑھے چار لاکھ بھر کے بھی آپ کو دس سمپیر کا چارجر نہیں دیا جارہا ایم میہ جاگوار والے اپنے بائیک سیونٹی کے اندر دس سمپیر کا چارجر دے رہے ہیں یہ دس سمپیر کا کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس سمپیر کا چارجر اگر یہ لگائیں گے تو ان کی بیٹری ہیٹ اپ ہو کے پھٹ بھی سکتی ہیں ان کو آگ بھی لگ سکتی ہے جبکہ لیتھیا مائن فاس فیڈ کی بیٹری جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کا کرنٹ برداشت کر سکتی ہیں تو اگر آپ بات کریں ریکمینڈیشن کی تو میں آپ کو ذرا ریکمینڈ نہیں کروں گا بساڑھے چار لاکھ آپ اس بائیک کے اوپر لگائیں ایک بائیک آنے والی ہے دومت باد وہ سب سے بیسٹ بائیک ہوگی اور اس سے کم پرائز میں ہوگی اس کا انشاءاللہ رویو بھی بنے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ میرے چینل پر آ کر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں انفورمیشن حاصل کر لیتے ہیں لیکن میرے چینل کو سپورٹ نہیں کرتے تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ میرے چینل کو سپورٹ مل سکے اور میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر لاتا رہوں اوکے ویورز اللہ حافظ